میرے نہائی تھی واجب الہترام بزرگو نوجوان دوستو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم انمن غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر 122 7 ER کے ذریعہ انتظام ہونے والے سالانہ خوبصورت جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان خوبصورت ایمانی روحانی وجدانی محفل پاک میں جمع ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے قس پناہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہماری آج کی بزر میں میرے ساتھ محترم محمد فاروق صاحب صدر تحریک منحاجل قرآن چیچا وطنی اور محترم اسگر علی چودری صاحب صدر تحریک منحاجل قرآن کا سوال بھی تشیب لائے ہیں اور میں جب آپ کے قومیں داخل ہوا یقینا باہر بھی دنیا دیکھی ہے مگر ایمان سے جو آپ کی محبت دیکھی چاہت دیکھی آپ کی لائٹنگ آپ کا یہ خوبصورت ایک انتظام و انسرام تو یہ کسی بھی بہت بڑی محفل سے کم نہیں ہے اس پر آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں جی خوش ہوا مگر افسوس مجھے ہوا ان لوگوں پر کہ جن کو سرکار کی ناد خانی کے لیے بھلایا ہے ساڑھے دس ہو چکے ہیں وہ بھی تک پہنچے بھی نہیں ہیں دیکھیں نماز فرض ہے تو جس نے نماز ہی نہیں پڑی وہ سرکار کی سناخانی کیا کرے گا ہر چیز وقت پر ہے انسان پیدا وقت پہ ہوتا ہے مرنا وقت پہ ہے نماز وقت پہ ہے روزہ وقت پہ ہے محفل بھی وقت کی ہوتی ہے ٹائم کی ہوتی ہے اور میری مجبوری یہ ہے ایم نات پروفیشنل مولوی میں ان جیسا نہیں ہوں شکل ان جیسی ہوگی لیکن میرا اپنا ایک عمل ہے اپنا ایک انداز ہے سرکار کی نات خواہ نہ کسی نات خواہ کی محتاج ہے نہ کسی بندے کی محتاج ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کوئی نہ آئے آپ خود پڑھ لیں یہاں سے پڑھیں سرکار قبول کرتے ہیں کیونکہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نات خود رب کائنات نے چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آئیتوں کی صورت میں بڑھ لیں قرآن آقا کی سب سے بڑی نات اور آپ کو میں ایک بڑی نکتے کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ رب کائنات اور کرتے ہی کچھ نہیں وہ فقط حبیب کی نات پڑھتا ہے بندوں پہ نہیں چھوڑا آپ نماز بندوں پہ چھوڑی میری نماز قائم کرو روزے رکھو حج کرو میری بندگی کرو باری تعالی ایک بات تو بتا ہمیں تو اپنی نمازوں میں لگا رکھا ہے روزوں میں لگا رکھا ہے حج میں لگا رکھا ہے مولا تو بھی کچھ کرتا ہے تیرا بھی کوئی وردو گیان ہے تیرا وقت کیسے گزرتا ہے رب کائنات نے فرمایا بندے میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں کیا کرتا ہوں میرا وقت کیسے گزرتا ہے آؤ بتاؤں میں اپنے سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اور اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے اور میں ذکر محمد مصطفیٰ کرتا ہوں یہ وہ ذکر ہے کہ جو رب خود کرتا ہے کسی کا محتاج رکھا ہاں جو سرکار کی ناد پڑھتا جائے گا جتنا ناد پڑھے گا اتنا بلند ہوتا جلا جائے گا یہاں میرے آقا کا ذکر بلند کرنے نہیں ہم خود بلند ہونے آئے ہیں ان کا ذکر بلند ہے بندوں کا محتاج بولیے تو رب کائنات خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام کیا کرتا ہے بولیے نا درود کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی ناد ہے ناد اللہ پڑھتا ہے کیا قرآن تو پڑھے نا چھہزار 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 آئیتیں کیا ہیں یہ ناد مصطفیٰ ہے کبھی فرماتا ناد مصطفیٰ ہے کبھی فرماتا کبھی فرماتا کبھی فرماتا کبھی فرماتا کبھی فرماتا کبھی فرماتا الہم سلے کر و ناس تک حبیب کی نات بنا رکھا ہے کہیں میرے آقا کے گاروں کا تذکرہ کہیں میرے مصطفیٰ کے یاروں کا تذکرہ کہیں میرے آقا کے خلوت کی بات کہیں میرے مصطفیٰ کی جلوت کی بات کہیں میرے آقا کے کمال کی بات کہیں میرے آقا کے عمال کی بات کہیں میرے آقا کے حسن کی بات کہیں میرے آقا کے جمال کی بات کہیں میرے آقا کی خلوت کی بات کہیں میرے آقا کی جلوت کی بات قرآن الہم سے لے کر و ناس تک میرے مصطفیٰ کی نات ہے رب کائنات پیغان دے رہا ہے اے کائنات والوں میں رب ہو کر مصطفیٰ پہ دروت و سلام پڑھتا ہوں آؤ اگر میرا قرب چاہتے ہو میری مائفہ چاہتے ہو میرا ادراک چاہتے ہو تو تم بھی ساتھ شامل ہو کر میرے مصطفیٰ کی ناتیں پڑھا کرو میرے مصطفیٰ پہ دروت پڑھا کرو میرے مصطفیٰ کی محبت کے نگمے علابہ کرو بس جو خدا کو پانا چاہتا ہے مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کو مجھا ہے تو تاج دار پہنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بندوں کی محتاج بولیے بندوں کی محتاج اللہ تعالی اب یہ دنیا ہے نا دنیا یہ مٹنے والی ہے فنا ہونے والی ہے بیٹا سونڈ میں کوئی گڑھ بڑھ ہے سونڈ کہیں کہ وہاں مس کرتا ہے یا تو کسی سپیکر کی تاری لی ہوئی ہے کہیں مسن مارتا ہے چیک کریں اللہ رب العزت باقی ہے یعنی باقی ہے بولیے اللہ باقی ہے ہر چیز کو فنا ہے اللہ کو بولیے ہر چیز کو فنا اللہ کو بکا ہم سب فنا ہونے والے ہیں ہم مر جائیں گے جب ہم فنا ہو گئے ہر چیز مٹ گئی مگر آقا علیہ السلام کی نات نہیں مٹ سکتی کیوں کہ آقا کی نات پڑھنے والا خدا ہے آقا علیہ السلام کا سنا کون کون خدا تو جب تک خدا باگی تب تک نات مصطفی اور نات کب سے ہے نات تب جب کب سے بھی پہلے سے ہے کائنات میں کچھ نہ تھا فقط نور مصطفیٰ تھا اللہ تب سے اپنے حبیب پہ دروت و سلام پڑھ رہا ہے ہم تو کل پیدا ہوئے نا آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی نات ہے دروت یہ بہت پہلے یہ وقت کی اکائیاں بعد میں بنیں زمان و مقام بعد میں بنیں نور مصطفیٰ اس سے بھی پہلے تھا جب جب نہ تھا تب نہ تھا لہو کلم نہ تھے بہر و بہر نہ تھے خوش کو تر نہ تھے برگ نہ تھا سمر نہ تھا فرش نہ تھا عرش نہ تھا دماغ نہ تھا دیان نہ تھا کسبہ نہ تھا بستی نہ تھی عشق نہ تھا مستی نہ تھی اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی وہ بنانے میں اول یہ بننے میں اول وہ بیجنے میں اول یہ آنے میں اول وہ پڑھانے میں اول یہ پڑھنے میں اول وہ دینے میں اول یہ لینے میں اول وہ خدای میں افل تھا یہ مصطفیٰ میں افل بنا دیا تھا وہ تب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے حبیب پر محبت کے نغمے لاب رہا ہے حبیب کی ناتیں پڑتا ہے اور فرماتا ہے اے کائنات والے میں ہوں لا شریک میرا شریک بنتا کوئی نہیں مگر نات پڑنی ہے مصطفیٰ کی آجو تمہیں شریک کر لیتا ہوں اللہ نے بندوں کو شریک کر لیا فرمایا یا ایو اللہ جنہ آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ آؤ میں لا شریکو تم بھی شریکو جو سارے ملک مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ دے اور یہ وہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہے کہ جس قرب پہ کائنات نے اپنی نماز کے اندر بھی جوڑ دیا ہے نماز کے اندر بھی رکھی ہے کسی کو نبی کے درود سے محبت نہیں ہے نا نماز نہ پڑا گر ہے کیونکہ نماز اس درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے جب تک آپ میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھیں نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکتی آپ قیام کرلیں رکو کرلیں سجدہ کرلیں سارا کچھ کرلیں جب تک میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھیں گے نماز قبول آپ نے سجدہ بھی کر لیا رکو بھی کر لیا سر بھی رکھ لیا کہا مولا قبولیت کی خیرات دے دے فرمایا یہ سارا کچھ میرے لیے قبولیت ایسے نہیں دیتا مولا کیسے دیتا ہے فرمایا عدب سے بیٹھ جا میرے مصطفیٰ پر اور آل محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا چلا جا تیری نماز کو قبول کرتا چلا جا تو یہ درود و سلام وہ اللہ کے حبیب نے جو نات ہمیں اطاع فرمائی اور یہ نات بندوں کی محتاج نہیں یہ بندے اس کے محتاج ہیں بندے اس کے بولیے چھزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں کیا ہیں یہ نات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پورا قرآن پڑھیں اللہ رب العزت نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی روزہ رکھا نہ کبھی حج کیا وہ پاک ہے ان چیزوں سے کرتا نہیں ایک ہی کام کرتا ہے حبیب پہ کیا کرتا درودو بولیے اللہ کی ایک ہی سنت کیا آپ نے نبی پہ درودو اللہ کیا کرتا ہے نبی پہ درودو بھیجتا ہے اللہ کا ایک ہی فعل ہے کیا درودو سلام نماز نبی نے سکھائی روزہ میرے آقا نے سکھایا حج میرے مصطفیٰ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کی جتنی بھی بندگی کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے سنت مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا سنت خدا بات سمجھ نہیں ہے جگڑے ختم ہونے والے ہیں درود پڑھتا ہے رب نماز سنت مصطفیٰ روزہ سنت مصطفیٰ حج سنت مصطفیٰ زکاة سنت مصطفیٰ مصطفیٰ پہ درود کا توفہ خدا نے دیا اتنی بات سمجھ میں آئی اب ایک ہے خدا کی سنت ایک ہے مصطفیٰ کی سنت مجھے بتائیں اللہ بڑا یا مصطفیٰ اللہ کا درجہ بڑا اللہ پہلے اللہ کی سنت کا درجہ بھی پہلے اللہ کی سنت کا درجہ بھی بڑا درود سنت خدا نماز سنت مصطفیٰ ازان سنت مصطفیٰ حج سنت مصطفیٰ ایک عمل کیا خدا نے ایک عمل کیا مصطفیٰ نے خدا پہلے خدا باقی خدا کامل بھی پہلے دونوں کو ملائیں نتیجہ نکل آئے گا درود مصطفیٰ پہلے ہے ازان بعد میں ہے درود پہلے ہے نماز بعد میں ہے درود پہلے ہے زکاة بعد میں ہے درود مصطفیٰ پہلے ہے باقی سارا دین بعد میں صبح اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہ ہو تو دین تو پیچھے ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی سنت بنایا تاجدار کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونچی اونچی زبان میں میرے آقا پہ درود پڑھتے ہیں میرے آقا قریب گئے فرمایا ابو بکر عمر فاروق کیا پڑھتے ہو ارز کی آقا آپ پہ درود پڑھتا ہوں فرمایا اتنا اونچا کیوں پڑھتے ہو ارز کی آقا ان کو سنا رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ہیں میں ان کو سنا رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں آقا جو درود میرے آقا دوسرے کی آرے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے پوچھا کیا کرتے ہو عرض کی آقا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں فرمایا اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کی آقا جسے سنانا ہے وہ آہستہ بھی سن لیتے ہیں جن کے لئے پڑھتا ہوں وہ آہستہ بھی سنتے ہیں توجہ رہے صحابہ کے عمل سے پتا چل گیا جہاں اپنے ہوں وہاں آہستہ پڑھا کرو جہاں غیر ہو وہاں آہستہ پڑھا کرو تاکہ اپنے ہوں تو آہستہ پڑھ لو سب کو پتا ہوتا ہے جہاں غیر ہوں تھوڑا آہستہ پڑھو تاکہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی نبی پہ درود پڑھنا شروع کریں اور یہ درود ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا فیل ہے ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے کوئی قید نہیں لگائی اب بیدہ تھلے ایک قیدر جاندہ ہے ایک قودر جاندہ ہے عدب کی بات ہے عدب سے بیٹھ کے سنیں آقا تاج دارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پر کوئی قید نہیں ہے دیکھیں نماز پڑھنی ہے اس کے لیے قید ہے کیونکہ نبی محدود نبی کی سنت کا درجہ بھی محدود نماز پڑھنی ہے جسم کا پاک ہونا شرط نماز کا ٹائم ہونا یہ چیزیں پائی جائیں گی تو نماز ہوگی ورنہ روزے کے لیے بھی یہی سنت ہے آپ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب بھوکے رہیں گے رمضان کا مہینہ ہوگا تو فرض روزہ آدھا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے حج کرنا ہے یہ لیے حجہ کا مہینہ ہونا لازمی نبی کی جتنے بھی سنتیں ہیں کوئی مقید بھی زمہ ہے کوئی مقید بھی زمہ ہے چونکہ نبی کا درجہ خدا کے بعد خدا لا محدود خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو خدا کی سنت کی بھی کوئی حد نہیں ہے نبی کی سنتوں پہ حد ہے کہیں وضو کی حد ہے کہیں وقت کی حد ہے کہیں قیام کی حد ہے کہیں رقوع کی حد ہے کہیں سجدے کی حد ہے کہیں زبان کی حد ہے خدا کی اس سنم کی کوئی حق نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں پھر بھی قبول صبحوں پر پھر بھی قبول شام پر پھر بھی قبول رات پر پھر بھی قبول لیٹ کے پر پھر بھی قبول چلتے پھرتے پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے کجھے عربی زبان نہیں آتی کوئی بات نہیں پنجابی میں پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے میرے امام کی زبان میں پڑھ لیں مصطفیٰ جانِ احمد پہ لاکو سلام پھر بکبول ہے شیخ صادی کی زبانوں پڑھ لے بلغ اللہ بے کمالے ہی قشبت تجا میں جمالے ہی حسنت تمیعوں کی سالے ہی صلو علیہ وآلہی پھر بکبول ہے تو کوئی زبانے آ السلام علیہ کا یار خلال اللہ پڑھ لے پھر بکبول ہے تجھے چوبی درود آتا ہے پہنیہ تیرا کام ہے کمال کرنا خدا کا کام سبحان اللہ درودِ مصطفیٰ پر قید ہی نہیں ہے یہ پڑھو وہ پڑھو جڑا ہندہ وہ پڑھو جب اللہ نے قید نہیں لگائی ملہ تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا کہ تیرا قبول نہیں میرا قبول ہے عاشق جو پڑھ دے عاشق کی ہر چیز قبول ہے وہاں تو عشق دیکھا جاتا ہے بات سمجھے اور دیکھیں ہر چیز جو بھی آپ عبادات کرتے ہیں نماز آپ نے پڑھی قبولیت کی کوئی حد نہیں اللہ چاہے تو رد کر دے مرضی کا مالک ہے بینیاز ہے روزہ قبول کرے نہ کرے حج قبول کرے نہ کرے مرضی کا مالک درود ہر حال میں قبول ہے کوئی فاس کو فاجر بھی پڑھ دے اللہ اس کا درود بھی قبول کر لیتا ہے دیکھیں نماز روزہ حج زکات مرضی اس کی قبول کرے نہ کرے کسی کا فضو ٹھیک نہیں ہے کسی کی نیت ٹھیک نہیں ہے درود اگر نیت ٹھیک نہ بھی ہے پھر بھی قبول ہے درود اگر ہے نیت چھیک نہ بھی ہو پڑا پھر بھی بولیے قبول تو جو عبادت ہر حال میں قبول ہے کیوں نہ کی جائے بولی نا یہ ہر حال میں قبول ہے کہ نہیں یہ کیا ہے یہ وہ نات ہے یہ نات ہے میرے خدا نے جو مصطفیٰ پہ پڑھی اس کی قبولیت مگر پڑے تو شئی بولیے نا اب دیکھیں آپ کو پیمانہ مل گیا کہ درود ہر حال میں قبول ہے اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا بھیجنی ادھر بھی درود پڑیں درمیان میں اپنے دکھ رکھیں اپنی مصیبتیں رکھیں اپنی حاجات رکھیں اب یہ تشدات اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتے ہیں باری تعالی تیرے نبی پہ پہلی بھی درود ہے بعد میں بھی درود ہے ایک منتا رکھ کے بیٹھا ہے اللہ ایسا تو نہیں یہ درود رکھ لے دعایں واپس بھیج دے وہ فرماتا فرشتہ تو میرے مصطفیٰ کے درود کے سطح کے جو مانگا ہے اس کو ہتا کر دیا اور میرے آقا پر درود پڑھنے والی زبان کے بات یاد رکھ لیں وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہتی ہے تیری زبان پر درود اور سلام ہو تو جدر نگاہ اٹھائے گا تقدیر تیری غلام بن جائے گی نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے امام جزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات یہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے بڑی کتاب ہے کیا نام ہے نام سنا ہے علماء نے سنا کہا دلائل الخیرات امام جزولی نے لکھی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے فقی تھے امام تھے وقت کے فقہ کے امام حدیث کے امام یہ ایک بار کئی سفر پہ تھے کہ رستے میں بستی کے قریب سے گدرے جب وہاں سے گدرے تو نماز کا وقت ہو گیا اب وضو کرنے کے لئے وہ کمے پر گئے پہلے زمانے میں کمے ہوتے تھے دہات کے اندر جب وہ کمے پر گئے وضو کے لئے دیکھا اس میں ڈول نہیں تھا ڈول سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا ہوتا بھلا بوکا آر یوں نو بوکا وہ جو ایسے کر کے لج ڈال کے کھینچتے ہیں وہ بنا ہوتا تھا ٹیوب کا اس میں پانی آتا وہ بوکا نہیں تھا ڈول بالتی کہنے وہ بڑے پریشان ہیں ادھر نماز کا وقت تھوڑا ہے پریشانے کروں تو کیا کروں ادھر پانی نہیں ہے بستی والے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اتنی دیر میں ایک چھ سال کی بچی چھت پہ دور چڑھی ہے کہتے بابا جی میں آپ کی مدد کروں اب بابا جی پہلے جلال میں اسے میں کہتا ہے جا جا تو میری کیا مدد کرگی چھوٹی سے تو ہے وہ بچی چھت سے ادھر کے بابا جی کے قریب آگی بابا جی کیا مسئلہ ہے بابا جی کو بڑا کچھ چاہتے ہیں میری نماز جا رہی ہے گاؤں والا کو پتہ نہیں ہے ڈول کو اٹھا کے لے گیا جو میں آج کل لوٹے بھی تو چکے جاندے ہیں بات سمجھے نہیں ہیں کئی لوٹے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اللہ کے گھر سے پتہ نہیں کیا کچھ لے جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے کہ مسجد کے کلاک بھی نکال کر ایمپلی فر بھی چوری ہو جاتے ہیں آج نہ کرنا میربانی آج سرکار کی محفل ہے مگر میری آقا کی محفل میں کوئی آ جائے اس نیت سے اسے بھی فیض مل جاتا ہے جو آ گیا نا سرکار کی محفل میں گندی نیت لے کر بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا تو جب خالی نہیں جاتا نیت چھوڑی کیوں نہیں دیتا اچھے نیت لے کر آیا کر تو حضور تاج در ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والا کبھی خالی جاتا نہیں ہے بچی کہنے لگے بابا جی آپ غصے کیوں ہوتے ہوں میں آپ کو ابھی پانی لا دیتی ہوں بابا جی کہتے ہیں تو پانی کہاں سے لائے گی اپنی عمر دیکھئے بڑی بڑی باتیں کرتی ہو وہ بچی آگے بڑی اس نے کمے میں تھوک دیا جو ہی اس کا لعاب کمے میں گرا کمے نے اپنا پانی باہر اگل دیا پانی چلتا چلتا کنارے تک پہنچ گیا کہا بابا جی آپ حضور فرمائیں اور نماز پڑھیں غصہ نہیں کرتے امام جزولی رحمہ ان کا مراکش میں مزار ہے امام سلیمان ان کا نام کہتے ہیں میں اتنا بڑا امام اتنا بڑا فقی اتنا بڑا علامہ میں پانی کی پریشان تیری اتنی چھوٹی عمر چھ سال کی بچی ہے تُو نے اپنا لعاب کمے میں دالا کمے نے پانی باہر دیا بیٹی بتا تو سی تیرے پاس ایسا کیا ہے اتنی بڑی کرامت کہتی بابا جی میں نے جب سے ہو سوالی ہے ہر وقت اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں بس یہ درود و سلام کا صدقہ ہے میں اللہ سے جو مانتی ہوں میرا رب کو ہی مجھے اطاقہ دیتا یہ ہے درود مطفیٰ کا پین وہ درود پڑھتی تھی کون اپنا پانی اوال دیتا تھا تو انہوں نے پھر اپنا سارا کو چھوڑ دیا کہنے لگے میں بھی پھر اب یہی کام کروں گا کتابیں چھوڑیں میرے آقا کی بارگاہ میں درود لکھنے بیٹھے پوری کتاب لکھتی یہ انہوں نے خود وجہ تعلیم بیان کی ہے اور یہ درود ایسا توفہ ہے تیری زبان سے اگر ایک بار بھی نکل جائے نا حدیث پاک ہے حشر کا دن ہوگا فرشتے ایک شخص کو گسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف وہ چیخ رہا ہوگا میرے آقا تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوگا پور لے جا چکے ہوں گے اب میرے آقا پیچھے دور لگا دیں گے فرشتوں کو پکڑ لیں گے فرشتوں ٹھہرو اس کو کدھر لے کے جاتے ہو اور اس کو کہے آقا یا رسول اللہ میزان لگ چکا ہے یہ جہنمی ہے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے جانے ہیں میرے آقا فرمایا کہ ٹھہرو واپس سلو اس کا میزان دوبارہ لگے گا میزان لگا عمال پھر کم ہوئے کا جہنم میں ڈال دو تو میرے آقا فرمایا کہ ٹھہرو ابھی نہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالنے کو اس کے نام عمال میں رکھیں گے اب تو اب جو تلے گا اس کی نیکیاں بڑھ جیں گی بدیاں کم ہو جیں گے حکم ہوگا جنت میں ڈال دو فرشتے کہیں گے چلو دوست بخشے گے چلو جنت میں کہے گا فرشتوں ٹھہرو چلے جاتے ہیں جنت میں پہلے یہ تو دیکھو جنتی بنا کیسے میں تو جہنمی تھا دو بار میرے سامنے عمال تلے ہیں اے حسن والے اے پردے میں جانے والے تو کون ہے مجھے جنتی بنا دیا اواز اینا نبی یک میں ترہ نبی محمد مصطفی امتی کہے گا آقا یا رسول اللہ میں تو جہنمی تھا گناہ غار تھا ایسا کیا کیا جو آپ نے مجھ جیسے گناہ غار پر کرم فرمایا میرے آقا فرمایا کہ میرے غلام تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پر درود پڑا تھا میں اپنے ہر امتی کے درود کو لکھ کے رکھتا ہوں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں آج جب فرشتے تجھے لے کے جا رہے تھے میں نے پہچان لیا یہ تو میرا وہی غلام ہے میں نے تیرے پڑے جانے والے درود کو تیرے نامہ عمال میں رکھا رب کائنات نے اسی کے صدقے تجھے بخش شدہ پر مان لیا اگر کوئی ایک بار پڑھ لے بخشا جائے تو جس کی زبان میں ہم اگر درود مصطفیٰ کا وظیفہ آ جائے اللہ اس کی بولیئے نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے پیمانہ ٹھیک نہیں ہے پیمانہ ٹھیک کر لیں دعائیں بھی قبول ہو جائیں آقا تاج در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود ایسا توفہ ہے میرے آقا ایک بار جنگل سے گزر رہے تھے تاج در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں لاؤ بھی کھانا لے آو صحابہ اکرام ارز کرتے آقا یا رسول اللہ وہ روٹی تو موجود ہے سالن نہیں ہے سالن ختم ہو گیا پچھلی مندل پر اتنی در میں ایک شہد کی مکھی آئی حدیث پاک ہے میرے آقا کے کان کے قریب بن بناتی ہے اپنی زبان میں ارز کرتی سونے یا کملی آلیا میرا چھتا قریب ہے کسی غلام کو بیجیں کیا ہو اگر سالن ختم ہو گیا میرا شہد جو موجود ہے میرے آقا کی بارگاہ میں سمجھ لیں وہ ہر کسی کی بولیاں سمجھتے ہیں وہ گنگوں کی بولیاں میں سمجھتے ہیں وہ ہرن کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں وہ پتھروں کو زبانے اطاف فرما دیتے ہیں وہ تنے کا رونا بھی جان لیتے ہیں وہ جابر کے دکھ کو بھی جان لیتے ہیں وہ تیرے دکھ کو بھی جانتے ہیں تو سچا ہو کے ان کا بن کے دو دے اس حدیث پاک کو بعد میں سناتا ہوں میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ میرے آقا جنگل سے گزر رہے تھے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز آتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سہرا ہے دور دور تک کوئی بندہ نہ بشر نظر آتا ہے آوازیں آ رہی ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا ٹیلے کے اوپر چڑے تو دیکھا دور ایک ہرن جال میں پھزی ہوئی ہے شکاری نے پکڑ کے باندھ لیا ہے وہ میرے آقا کو بھلاوا دیتی ہے میرے آقا اس کے قریب پھونج گئے ارز کرتی آقا یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے آئی تھی اور میں یہاں شکاری کے جال میں پھز گئی آقا مجھے تھوڑی دیرہ آزاد کر دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس پلٹ آوں گی میں ماں ہوں آقا ماں ہوں قربان نے آقا تری رحمت پر ماں کا اتنا جانور ماں ہے اس کا غم بھی میرے آقا کیا میرے آقا نے اسے کھول دیا اور اس کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے شکاری دور سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھولی اس نے میرے آقا کو دیکھا تو نراز ہوا گرم ہوا کہ آپ نے میرا شکارت چھوڑ دیا فرمایا ہے چھے رو بھی آتی ہی ہوگی کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے کہ شکار نکل جائے پھر واپس آ جائے اتنی دن بھی ہرن واپس آ گئے عرض کرتی آقا مجھے بان دیں میرے آقا نے اسی جگہ پہ اس کو بان دیا اب شکاری سے کہا بولو سودہ کرتے ہو بھیجتے ہو مجھے بے کرو گے عرض کرتا آقا یا رسول اللہ آپ اس کو خرید کے کیا کریں گے فرمایا دیکھتے نہیں اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں ہے میں اس کو آزاد کر دوں گا میں کسی ماں کو دکھی نہیں دے سکتا کہتا آقا یا رسول اللہ اگر آپ نے آزاد کرنا ہے یہ بھی آپ کی غلام سننے والے ہیں اس کے بچے تھے ماں تھی ماں تڑھتی ہے بچوں کے لیے آزاد ہی ہے باق بچوں کے پاس نہیں جاتی حدیث پاک کے لفظے صحیح بخاری کی دیسے پاک ہے کیا کرتی ہے اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں لہراتی ہے اور دو ٹانگوں پر رخص کر کے ناچ کرتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انتا نبیون انتا نبیون اشادو انناکا محمدن اب توہو میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جانور میرے مصطفیٰ کو پہچان نہیں امتی تجھے بھی پہچان بھی نہیں ہے ابھی لڑتا پھر رہا ہے ابھی جڑتا پھر رہا ہے شہد کی مکھیاں کہ میرے آقا کی بارگاہ میرز کرتی ہے علی شیرِ خدا کو بھیجا انہوں نے چھتا اتارا شہد لے آئے صحابہ اکرام نے کھایا شکر کیا میرے آقا پوچھنے اے شہد کی مکھی ایک بار تو بتا اتنا خوبصورت میٹھا خوشبودوار شہد کیسے بناتی ہو عرض کرتی آقا یا رسول اللہ میں اڑتی ہوں ہر پھول کا رس نچوڑتی ہوں کڑوا رس ہوتا ہے میرا موں بھی کڑوا ہو جاتا ہے میرا پیٹ بھی کڑوا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ آقا جب کڑوا ہڑ سے موں کڑوا ہوتا ہے پھر میں آپ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کرتی ہوں آقا بس آپ کے درود کا صدقہ ہے جون جون درود پڑھتی چلی جاتی ہوں وہ ساری کڑوا ہٹ مٹھاس میں بدلتی چلی جاتی ہے توجہ ہے آج امت اگر چاہتی ہے زبانوں میں مٹھاس آ جائے تو میرے نبی پہ درود پڑھا کر یہ ہیرن کی مکھی نے دیا ہے یہ تمہاری قدورتیں ایک دوسرے کے لیے بغض گینہ حسد جوٹ فریب تجل سب ختم ہو جائے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے تو اپنی زبان کے نات مصطفیٰ رکھا کر درود مصطفیٰ رکھا کر شہد کی مکھی سے سبق سیکھ لے اگر وہ اپنی کرواہتے درود پڑھ کے ماہ شاری ہے امت اس وقت تیرے اندر جو کرواہتی ہیں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہے بس زبان پہ درود لے رہا ہر چیز بھی ٹھاس میں بدلتے چلی جائے تاج در کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغاہ میں درود و سلام یہ وہ ایک اتنا بڑا ہمارے پاس اسم عاظم ہے کہ دشمن کو نیست و نابوت کر دیتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ وآلہ سنا توجہ ہے امام شرف الدین بصیری بہت اس کو مولانا شرفی تھانوی لکھتے ہیں یہ دیو بندیوں کے امام ہیں انہوں نے لکھا یہ واقعہ بہت بڑے وہ امام ہوئے امام کب ہوئے پہلے امام نہیں تھے ایک تاجر تھے شہر شہر گاؤں کا ملک بلو تجارت کرتے پھر جہاں جاتے اللہ نے دماغ اچھا دیا تھا شائر اچھے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کا کلام لکھتے قصیدہ لکھتے ان کی مدہ کرتے زمانہ آیا بڑے ہوگئے بیمار ہوگئے جسم پہ فالج کا حملہ ہوا آدھا جسم بھی زائل ہوگئے بس وہ چار پہ پہ لیٹے رہتے ہیں آسمان پہ تارے تکتے ہیں دن کو سورے روتے رہتے ہیں ایک دن خیال آتا بسیری تو نے ساری زندگی جن کی تعریفیں کی ہیں جن کے قصیدے لکھے ہیں آج تو بیمار ہوا کوئی بھی تری خبر گری کو نہیں آیا کسی نے طرح حال نہیں پوچھا بسیری بڑے بڑے بات چھانکے کسی نے لکھے ہیں کسی نے خبر نہیں لی آج اپنے نبی پہ درود و سلام لکھ دے آج آقا کی بارگا میں نات لکھ لکھنا شروع کیا کلم چلا اللہ نے طاقت دی ایک سو ساٹھ شیر لکھ دیئے اتنی بڑی نات لکھی ایک سو ساٹھ شیر لکھے جب لکھ لیئے اب دل میں خاش آقا یا رسول اللہ کاش میں تندرست ہوتا میں آپ کے در دولت پہ آتا اپنا دکھ آپ کو سناتا آقا آپ کی بارگاہ میں نات پڑتا آپ کی بارگاہ میں کھڑے کے درود پڑتا آقا میں تو بیمار ہوں فالج زدہ ہوں ہل بھی نہیں سکتا چل بھی نہیں سکتا بس ادھر امام بسیری روٹے روٹے سو ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر جا گیا میرے آقا خام تشریف لے آئے فرمایا بسیری اٹھو تُو نے جو ہماری نات لکھی ہے ہمیں سنا دو عرض کرتے آقا میں تو ہل نہیں سکتا ہوں میرے جسم پہ فالج باپڑا ہے میرے آقا نے حالت خواہ میں دستیں بارگ پھیرا امام بسیری تندرست ہو کے بیٹھ گئے اب جو میرے آقا کی بارگاہ میں نات پڑی مولا یا صلی و صلیم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخل کی کلی ہمیم میرے آقا جھوم جھوم کے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے میرے آقا جب نہ سنی تو میرے آقا نے اپنی کملی مبارک کو تاری فرمایا بسیری تو نے نات پڑی ہے تجھے اپنی چادر مبارک اتا فرما امام بسیری جب صبح اٹھے رجی تو خواہ میں ہوئے معاملہ جب بیدار ہوئے تو پورا کمرہ خشبو سے موتتر ہے اپنے جسم کو ٹھولتے ہیں میرے آقا خواہ میں دستیں بارگ پھیر دے وہ بھی حقیقت میں ہی ہوتا ہے امام بسیری تندرست ہو گئے سرحانے دیکھا تو چادر بھی پڑی ہوئی ہے اب امام بسیری نے چادر لیا اپنے جسم پر نکلے بازار میں اسلام علیکم اسلام علیکم بازار والے پریشان ہیں بسیری تو راتو رات تو ٹھیک ہو گیا بسیری کہاں سے علاج کروایا ہے آپ چھپ ہیں کہتے ہیں بس یہ دستان علیک گال نہیں یہ راز کی بات ہے ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے نہیں چلتے جا رہے ہیں اس بازار میں مجذوب رہتا ہے دیوانہ پاگل لوگ پتھر مارتے تھے مجذوب تھا کبھی کپڑے اتار دیتا کبھی کپڑے پہن لیتا جیسے مجذوب ہوتے ہیں جب امام بسیری قریب سے گزرے نا اندھا بسیری یار کسیدہ ہی سنا چھٹ توجہ ہے کہ نہیں بسیری یار کسیدہ ہی سنا چھٹ امام بسیری چھٹک رہو گئے مجذوبہ کڑے کسیدے دیگا لگا میں تو بڑے بڑے کسیدے لکھے نے اندھا بسیری ہوئی سنا جیسے رات آکان سنایا کملی لبی ہو وہی کسیدہ سناو جو رات انہوں نے میرے آکان کو سنایا تجھے تندرستی بھی مل گئی یہ تجھے کملی بھی اطاع کر گئے امام بسیری چھٹک رہو گئے دسینہ کسیدہ تینوں کی میں پتہ لگ گیا اعتقال کسیدہ دسینہ وہ مجذوب کہتا بسیری جب تُو رات آقا کی بارگاہ میں نات پڑ رہا تھا نا میں دیکھ رہا تھا آقا جھوم بھی رہے تھے خوش بھی ہو رہے تھے جب تُو نے نات پڑی میں نے دیکھا میرے آقا نے جھوم جھوم کے سنی یہ عاشقوں کی بات ہے تاجدارِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس صدی کا واقعہ پرانا واقعہ نہیں ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آج بھی کوئی سچے جن سے درود پر دے تو میرے آقا اسے اطاع کر گئے اور میں بس آپ کو ایک بڑا اہم پیغام دینے جا رہا ہوں اس پیغام پر درہا توجہ رکھنی ہے اب دیکھیں یہ درودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا توفہ ہے آپ ملات کی محفل میں آئے اللہ تعالیٰ آپ کی حادری قبول فرمائے اور اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی تا فرمائے اور ناد خانوں کو ٹائم سے آنے کی توفیق تا فرمائے یقین کریں دل دختہ ساڑھے دس گیارہ مجھے اب دیکھیں ابھی ناد خانے شروع کی رات کے دو بچ جائیں گے فجر کی نماز کوئی ایک بندہ بھی نہیں پڑھے گا اللہ ماشاءاللہ اتنے لوگر مسجد میں نماز کے لئے آجائیں مولوی ویسے بیماروں کے مارے جانے نہیں بن دی مسجد میں تو آتے نہیں ہیں دیکھیں نا میری دیکھیں محبت ہے نا جس نبی سے تو اس نبی کی سننے سے محبت کیوں نہیں ہے خالی وہ آ کے جھوم لینا اور پھر تکلیف ہوتی ہے میں اگر آپ پہ توجہ ڈالوں تو تقریباً ساری مسجد میں سے چند لوگ ہیں جن کے سر پہ ٹوپی ہے کیا نبی کا اتنا بھی حیاء نہیں ہے اللہ کا اتنا بھی ہمیں حیاء نہیں ہے نہ لیں میں ایک بات کر رہا ہوں اتنی تو حیاء بندے کو ہوتی ہے کہ نہیں دیکھیں آپ جائیں آپ کو بھی وزیراعظم صاحب بلالیں آپ ٹائی پہنے کے اچھا سوڑی آر وزیراعظم صدیہ شاید ہیں تھوڑا سا بندہ بن سمر کے کانسلر سے ملنا ہو بن سمر کے اپنے یاروں سے ملنا ہو بن سمر کے خدا کے گھر میں آنا ہو دیکھو یار جب اللہ سے ملاقات کرنی تو سب سے زیادہ بن سمر کے آیا کرو نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو پھر نبی کی آل سے محبت نہ ہو نبی کے صحابہ سے محبت نہ ہو نبی کی سننے سے محبت نہ ہو یہ کیسا ملاد ہے یہ کیسا محبت ہے ارے یہ ملاد تو تعلق کو جڑتا ہے کوئی آپ سے پوچھے نا ملاد کیوں کرتے ہو ملاد کیوں کرتے ہو لڑنا کسے نل نہیں آپ دلین دیں گے یہ یہ وہ نہیں مانیں گے انہوں کا ساڑھی محبت ہے بس ساڑھا تعلق اسی تاہ کرنے اے جملہ پھر نا نہیں کیا کوئی پوچھے ملاد کیوں کرتے ہو وہ ہمارا تعلق ہے تینوں کی لگے تیرا نے یہ نہ کریا کر ہمارا کیا بولیے تعلق ہمارا کیا ہے تعلق سمجھیں تعلق یہ تفعول کا باب تفعول پر تعلق مستر ہے ہمارا کیا ہے تعلق اس کو یوں سمجھ لیں مثال آسان اب ساغر صاحب بیچے ہیں اور اگر ساغر صاحب کال جا کے کچھا تعلق ہے پانچ کلو لڈو لے کے ملے میں باننا شروع کر دیں تو یقینا ملے والے پریشان ہو جائیں گے ساغر صاحب خیر ہے نا تو وہاں دیکھ کرو لڈو جان سمجھے نہیں کوئی مولوی اگر لڈو تقسیم کر دے لوگ کہیں گے مولوی صاحب تفعی دے جاندے ہی بیکھے نہیں ہندے تھی نہیں بیکھے خیر تھے آئے نا وہ کہیں جی میں آئے نا کل چیچا ہوتا نہیں کیا تھا رات کو اٹھے کہ منڈا جمعہ ہے تو میں آگے جو لوگ پانچ کلو لڈو ہی بان دی کہاں گے ساغر صاحب منڈا اٹھے جمعہ ہے تو اڑا کی لڈا ہے وہ جی میرا لڈا خوشی نہیں منڈا دے جمعہ ہے نا جی تو میں آگے جو لوگ منڈا دے خوشی کر لیے لوگ کہیں گے جناب ہم آپ کے لڈو کیا کرے تیرا لڈا ہی خوش نہیں تیریاں کار دے خوشی ہیں تو خوشیہ منانا اچھا لگتا ہے تعلق نہ ہو تو میں کو منائے ہم سے پوچھتے ہو کیوں مناتے ہیں اس لیے ہمارا تعلق ہے ان کا کھاتے ہیں انہی کے کھنگ آتے ہیں ہمارے آقا آئے ہم چرانہ بھی کریں گے چشن بھی کریں گے کیوں ہمارا تعلق ہمارا اور یہ تعلق اگر کمزور ہے اس کو مضبوط بھی درود کرتا ہے اب یہ تعلق جڑے گا کیسے اس کو اگر جوڑ نہ ہو مضبوط کرنا ہے تو طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کسی بھی شخص سے اگر آپ نے تعلق بنانا ہو تو اس کو پہلے جاننا ہوتا ہے اور اس کو جاننے سے پہلے سلام دعا کرنی پڑتی ہے نا کہندہ یار تیری فلانے بندنا سلام دعا ساڈیوی کرا دے تھوڑا ساڈا بھی تعلق بن جائے کہتے نہیں یار وہ فلان آپ کا ساگر صاحب فلان آپ خان سے آپ کی سلام دعا ہے یار ساڈیوی کرا دے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب دیکھیں ایک بندہ ہے غریب آدمی بلکل غریب آدمی ریڑی لگاتا چھابڑی بزار میں تو ایک بڑی گاڑی والا لینڈ کردھر پریڈو گاڑی پر ایک بڑا آدمی گزرتا ہے جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے لٹھے دا چٹا سوٹ پایا ہے تو مو جھ سگرٹ ہے تو جناب پتا لگتا ہے کوئی بڑی امیر بلائے جویں یہ لیکشن دے دن نکل دیا نے ابھی لیکشن آنے والا ہے نا تو ایسے آپ کو مل جائیں گے آپ کے بند کے آجیں گے جی خادم ہے جی بوٹ دے دیں اور تسیہوں نے کہا تین سو لے کے بوٹ پا دینا پھر ساری عمر کھلے کھانے نے سٹ سال تو کھا رہے ہو ہسی عمر کھانے نے آئیں گے بڑے جناب بڑی بڑی گاڑیوں پر چچے سوٹ پہن گے جناب پھر جنازہ پڑھنے بھی آئیں گے کوئی مرنے مارنے بھی آئیں گے اور بس اس کے بعد آئیں گے آئیں گے بس آئیں گے تو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم سے کیا لگے انہوں نے غربت نہیں دیکھی ان کو کیا پتا غریب کا تو کیا ہے کبھی غربت سے گزرے ہو تو پتا چلے نا اس نے بزار سے گاڑی تیز کر کے گزاری چھاپڑی والے نے سلام کیا اسلام علیکم صاحب جی اس نے دیکھا ہی نہیں بڑا بندہ کتے غریب دوسرے دن پھر گزرا اس نے فرق کہا اسلام علیکم انہیں وکھے ہی نہیں مینہ لنگ گیا انہیں کے قدیدیں وکھے گا نا اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی انہیں اسلام نہیں چھٹیا انہیں گڑی تیز نظر اسلام علیکم مہینے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو اتھو لگنا میں لگتا ہے ریڈی اللہ میں نے اسلام کرتا ہے ہو جاتا ہے نا بندہ یوں کہ تھوڑا پتا تو چلی جاتا ہے نا اب وہ تھوڑا کنکھیوں سے دیتا ہے مہینے ہی کرتا ہے یہ مہینے ہی کرتا ہے اب یہ تھوڑا گاڑی آسا کر کے سر ہلا دیتا ہے تھوڑا اچھا دوسری مہینے میں تعلق داخل ہوا اب یہ کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر کے پوچھ لیتا ہے فضل دن کی یا لیتا ہے دو دردن کیلے پا دے ایک نوہ جلائے نہیں دو دردن کیلے کیلے دے تعلق بن گیا وہ جو سلام سے بنانا اب یہ قریب آنا شروع ہوا اب تیسرا مہینہ شروع ہوا یہ گاڑی لے کے گزرا وہ بندہ تھا ہی نہیں اس کی ریڈی نہیں تھی بندہ بھی نہیں تھا بڑا پریشان ہوا اب اسے اپنا کام بھولو اس نے گاڑی کھڑی کی نیچے اترا اندھا یاری تھی جیڑا بندہ ریڈی لوں تا سی وہ کتھے آجوں نے ریڈی نہیں لائی اچھا اب اس کو بھی عادت ہو گئی ہے سلام کا جواب دینے کے عادت بن گئی ہے نا جواب دینا ہے آج ریڈی آلا کوئی نہیں اندھا یاریڈی آلا کتے لوگ آگے جو اکشیڈنٹ ہو گئے لطان ٹوٹگیاں نے کہتا ہم انہوں دیکھ اردہ پتا دے دیو اپنے کام سارے بھلا کہ اس کے گھر چل پڑا ڈونٹے ڈونٹے بستی میں پہنچا غریبوں کی بستی گندی نالیاں پھٹے پرانے کپڑے جیسے ہوتے ہیں غربہ کے حال اب جو بستی میں گاڑی داخل ہوئی سارا گاؤں حیرانے ہیں دیو اٹی گھٹی ایلا بندہ سارے بستی خیر ہوئے سے انہیں پجھا فلانا ریڈی آلا ہے اچھا بڑی بہلے کا اتنا بڑا تار لوگ ہے اتنا بڑا آدمی اس کے گھر آیا بڑی بلائی آر بندہ وہ دیکھر آیا ہے دیو اٹی گھٹی جیسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے وہ جناب اس کے دروازے پہنچا دروازہ کٹایا اندر سے واضح کون اندر اوہ یا جنہوں روز سلام اندر سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا خوشی سے اس سے خوشی سوالی نہیں جاتی حضور آپ میرے غریب خانے پہ آپ مجھے بلا لیتے میں آپ کو کہاں بٹھاؤں میرے پاس جگہ نہیں ہے آپ اتنے بڑے آدمی اتنے بڑے آدمی میں غریب کے گھر کہتا چلو باتیں نہ کرو یہ بتاؤ کہ تمہارے بچوں کا کیا حال ہے حضور میں تو ایکشنٹ ہو گیا بچے بھوکے ہیں میں کہاں سے ان کو کھنا ہوں غریب آدمی ہوں کہتا اچھا چلو یہ پچاسزار پہ تیرے بچوں کے لیے رکھتے ہیں چل گاڑی میں بیٹھ تیرا علاج کرواتا ہوں کہتا جی میں غریب آدمی ہوں آپ کے کرزے کہاں سے اتاروں گا اتنا خرچہ آپ مجھ پہ کر رہے ہیں کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو تیرا میرا تعلق نہیں ہے میں نے تمہارے اوپر سلام دھوڑی کرنے جا رہا ہوں تیرا میرا تعلق نہیں ہے تعلق کہاں سے شروع ہوا تھا سلام سے کہاں تک پہنچا جو سلام کا جواب نہ دیتا تھا تیرے دروازے پہ پہنچا تیرے دکھوں تک پہنچا پہنچا کے نہیں پہنچا بلا مثال بلا تشبیح جو عمومتی اپنے نبی پہ ہارو کیوں تو سلام پڑھتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کے نظرانے بیٹھتا ہے پرشتے پیش کرتے ہیں آقا فلاہ عمومتی کا سلام آیا ہے یار شلاللہ فلاہ عمومتی کا سلام آیا ہے آقا فلاہ کا سلام آیا ہے میرے آقا کو بھی عادت ہو جاتی ہے ہر روز سلام آتا ہے ہر روز سلام آتا ہے ایک دن آیا عمومتی کا سلام نہیں آیا میرے آقا پوچھتے ہیں میرے فلاہ عمومتی کا سلام نہیں آیا آقا وہ تو پریشان ہے وہ بیمار ہے وہ دکھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں آج اس کا سلام نہیں آیا چلو اس کے گھر چلتے ہیں آج غلام کا آج غلام کا سلام نہیں آیا تو کیا ہوا دکھی ہے پریشان ہے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور اگر وہ تیرے گھر چل کے آجائے یہ تعلق بنے گا کیسے جب نبی پہ درود و سلام بنے گا اور یہ تعلق ایسا ہوگا دنیا والے تعلق تو دوستو ٹوٹ جاتے ہیں مگر یہ نبانے والے ہیں تو قبر میں جائے گا نا جب درود و سلام پڑھنے والا ہوگا فرشتے آئیں گے پوچھیں گے بتا یہ کون ہیں تو جانے کیا کہے تیری زبان سے کیا نکلے قبل اس کے مقامو آ جائے گا تیرے بولنے سے پہلے وہ بول پڑے گے فرشتو ٹھہرو اس سے نہ پوچھو ہم کون ہیں ہم سے پوچھو یہ کون ہے یہ تو میرا وہ غلام ہے جو میرے ملاب کی خاطر چھے چھے کلیومیٹر چل کے جاتا تھا یہ تو میرا بہت دیوانہ ہے جو میری ناتے پڑتا تھا مجھ پہ درود پڑتا تھا مجھ پہ سلام پڑتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا تعلق تھا ہر جاؤ یہ میرا ہے میرے تعلق والا ہے حساب نہ لو اس کو جنمت نگا وہ تعلق کیسے بنتا ہے تعلق بنتا ہے جب محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اسلام پڑا جائے اور اللہ رب العزت نے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے نماز کے اندر رکھ دیا تاکہ جن لوگوں کو مجھ سے محبت ہے پہلے میری نماز پڑھ لو پھر نبینا جاری دیکھیں نا نماز کے اندر درود رکھا کی نہیں رکھا نماز اللہ کی ہے اللہ کے لئے کہتا پڑھو سلام علیکہ یوہ النبی رحمت اللہ برکات یا رسول اللہ کا تجھ پہ رحمت ہو سلامتی ہو تعلق بنے گا یا نہیں بنے گا تو نماز میں پڑھتا ہے نماز تو بعد مکر جانا ہے کیسا ہمتی ہے نماز میں پڑھتا ہے باہر بھی پڑھے آ کر نماز میں دیکھیں نا دھیان کس پہ ہے نبی پہ جب سلام کہیں گے تو دھیان نبی کا جائے گا اللہ فرمانا یہ چاہتا کہ جس نے مجھ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اس کا دھیان میرے مصطفیٰ پہ رہے بس جتنا میرے آقا کی محبت میں فنا ہوتا جائے گا اس کا اتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور یہ تعلق یاد رکھ لیں جس کے سینے میں یہ تعلق بن جائے میں اللہ کی عزت کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں جہنم کی آگ دیکھنا تو دور کی بات ہے قریب سے گزر بھی نہیں سکتی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اور اگر سینے میں دنیا کا گنت ہو موہ پہ زبان پیشکو تو لانت کس کا کچھ بھی نہیں ملتا میرے یہ ایک بات یاد رہی ہے جس ممبر میں میں بیٹھا ہوں یہ ممبر میرے مصطفیٰ کا ہے جو بٹھاتے ہیں وہ اٹھا بھی دیتے ہیں اور یہاں بٹھا کے وہ خود بھی سنتے ہیں کیا کہتا ہے موہ میں کہا دل میں کیا ہے وہ ان سے چھپا ہوا بولیے نہیں ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے تینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آخری اور زورتان رضی سے پھر سنا رہا ہوں بھولنی نہیں ہے ان کے گھر میں ایک دل مہمان آگئے دسترخان بچھا دیکھا دسترخان میلا کچھ اہلا اپنے غلام غلام جی آقا فرمایا اٹھاؤ اس کو دسترخان کو اٹھایا کہا جا کے تندور میں ڈال دو انہوں نے دسترخان اٹھایا جا کے تندور میں ڈال دیا تھوڑی دیر گذری فرمایا دسترخان نکال کے لے آؤ خادم گیا تندور میں ڈنڈا ڈالا دسترخان بار نکالا وہ دودھ کی طرح دل کے سفید ہو چکا ہے دسترخان بچھا کھانا لگا مہمان کہتے ہیں صحابی رسول کھانا تو بعد میں کھائیں گے پہلے یہ بتا آگ کا کام ہے جلا دینا کپڑے کا کام ہے جل جانا یہ آگ میں گیا بجائے جلنے کے دل کے سفید ہو چکا ہے یہ کیسا کپڑا ہے جو آگ میں جا کے نہیں جلتا یہ کیسی آگ ہے جو ہر چیز جلاتی ہے اس کپڑے کے کیونے جلاتی توجہ رہے فرمایا ایک دن اسی گھر میں اسی جگہ تو جہاں کے دونہ میرے آقا محمد مصطفیٰ میرے مہمان بنے تھے اسی دسترخان پر میرے آقا نے کھانا تناول کیا کھانا کھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اس دسترخان سے صاف کر لیے ارے جب سے اس کپڑے نے میرے مصطفیٰ کو چھو لیا ہے میرے مصطفیٰ نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ لگا دیئے ہیں دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی توجہ رہے جو کپڑا جس میں مصطفیٰ سے لگ جائے اسے تو آگ جلا نہ سکے جیسے سینے میں محبت ہے مصطفیٰ ہوگی جیسے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوگا تعلق ہے مصطفیٰ ہوگا حب مصطفیٰ ہوگی ارے جہنم کی آگ جلانا تو دو کی بات ہے اس غلام کو دیکھ دے کیوں دوستان محترم اس عشق مصطفیٰ کی اس بانبر کو آپ نے اندر جلانا یہ ایمان ہے یہ باقی سارے لوازمات ہیں نادرود یہ سارے لوازمات بنتے ہیں مگر وہ ان کی محبت میں فنا ہو جانا اب کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھی پڑے ناد بھی پڑے آقا علیہ السلام کی محبت کے نغمیں بھی علاپے اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو نماز فرائض کا تارک ہو تو پھر اس کی کیا نمازیں کیا محبت اور کیا عشق ہیں اور دکھ اسی بات کا ہے کس کو دکھائیں اپنا سینہ چیر کے اپنی چادر اٹھائیں گے تو اپنے پیٹ ملہا ہوگا اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے آم رکھ دی دوستان محسرم آپ آج آئے ہیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے جائیں تحریک منحاج القرآن یہی بیغام حضور شیخ السلام کی زبان میں پورے زمانے پوری امت کو دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں تاجدار قائنا کی بارغہ میں درود وہ توفہ ہے جو زبان میں تاثیر بھی پیدا کرتا ہے حضور شیخ نے سمت پہ بڑی کوشش کی سب کو جمع کرنے کی کوشش کی جہاں بھی گئے پیروں کے پاس گئے کڑواہ ملی انہوں لہور میں گوشہ درود قیم کر دیا دنیا ایک گوشہ درود آسمان پہ جہاں رب پڑتا ہے ایک مدینہ میں جہاں فرشتے بڑھتے ہیں ایک لہور میں ہے جہاں چوبیس گھنٹے مصطفیٰ کے غلام بڑھتے ہیں الحمدلللہ تحریک منحجل قرآن آپ کو دعوت دیتی آپ دستین کے مہمان بنے میرے آقا کے کوئی خرچہ نہیں ہے آپ نے فقط بیٹھ کے درود پڑھنا ہے اور میں مبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بات بتا رہوں کسی کا کوئی مسئلہ ہو اولاد درکار ہو کوئی کیس ختم نہیں ہوتا دولت چاہیے دنیا چاہیے زمین چاہیے دستین یہی نیت لے کے آجو سرکار کے مہمان بن جاؤ دستین میرے آقا پہ دروت پڑھو تمہاری حاجت پوری ہو جائے علامہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا اب علامہ کیسے بن گئے فرمایا آقا پہ ایک کرو مرتبہ دروت پڑھو تم مگر آج کیونکہ پروگرام بہت دیر سے شروع ہوا اور میں معذرت کے ساتھ میرا اپنا دل تھا کہ جتنا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے تلاوت ہوتی پھر ایک ادنات ہوتی پھر درمیان میں خطاب ہوتا جیسے ایک محول چلتا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا جو میں درود پڑھیں اور اپنے محبت کے نغمے علاقے رب کائنات حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میں بارے دگر معذرت خواہ ہوں بہت زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ نہیں گزار سکا مگر ایک توفہ آپ کو دیکھے جا رہا ہوں بنانا ہے تو نبی بدرود پڑھا کرو